بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالباء و طالبات میں ہوں محمد انام مصطفی آج کے لیکچر میں ہم چھتی اہم درخواست جس کا عنوان ہے پوسٹ ماسٹر کے نام ڈھاک کی ناکس تقسیم کے بارے میں درخواست بورڈ کے پوائنٹ آف یو سے بڑی اہم درخواست ہے تمام طالباء اور طالبات فوری طور پر اپنے کاپی اور ریجسٹر اور پین اپنے سامنے رکھ لیجئے تاکہ آپ اس درخواست کو مکمل طور پر لکھ سکیں میرے اسی یوٹیوب چینل پر درخواست کیسے لکھی جاتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کا پورا ایک خاک کے پرمبنی ایک لیکچر موجود ہے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور میرے اس لیکچر کو بھی ضرور سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ درخواست لکھنے کا اصل طریقہ کار کیا ہے میں یہاں بھی اسی طریقے کے مطابق درخواست لکھی ہے تاکہ آپ درخواست لکھنے کے طریقہ کار کو سمجھ سکیں کیونکہ طریقہ کار کے پانچ نمبر ہیں اور پانچ نمبر ہی کا درخواست کا مواد بھی ہے دس نمبر کا سوال ہے یہ جب بھی آپ درخواست لکھیں تو عزیز طالب آو طالبات نئے پیج سے شروع کریں نئے صفحے سے شروع کریں نئے صفحے سے شروع کریں اور دائیں جانب ڈبل مارجن لائن لگائیں جب آپ ڈبل مارجن لائن لگا لیں تو اگر آپ کو یہی والی درخواست آتی ہے کہ پوسٹ ماسٹر کے نام ڈاک کی ناکس تقسیم کے بارے میں درخواست لکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ مین ٹائٹل دینے کے بعد آپ جب پہلی لائن پر آئیں گے جہاں سے آپ نے درخواست شروع کرنی ہے تو پہلی لائن میں آپ آئیں گے اور پہلی لائن میں آپ ابتدا میں دائیں جانب دو سے تین لفظوں کی جگہ چھوڑیں گے دو سے تین لفظوں کی جگہ چھوڑ کر آپ لکھیں گے باخدمت جناب پوسٹ ماسٹر آگے کومہ زلا الف بے جین باخدمت جناب پوسٹ ماسٹر کومہ زلا الف بے جین اسی طریقے سے آپ نے پہلی لائن لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ اگلی لائن پر آئیں گے تو جہاں سے آپ نے پہلی لائن شروع کی تھی بلکل اسی کے نیچے آپ نے دوسری لائن شروع کرنی ہے اور لکھنا ہے انوان کس انوان پر آپ درخواست لکھ رہے ہیں انوان کے بعد آپ نے رابطہ کی علامت لگانی ہے یہ دو نکتے رابطہ کی علامت کہلاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے انوان دینا ہے کیا انوان ہے درخواست برائے ناکس ڈاک کی ناکس تقسیم یہ درست انوان ہوگا آپ اس طریقے سے اس کو لکھیں گے درخواست برائے ڈاک کی ناکس تقسیم یا ڈاک کی ناکس تقسیم کے بارے میں اطلاع کی درخواست تو وہ تھوڑا لمبا انوان ہو جائے گا آپ یہی جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آپ یہ لکھیں اور اس کو آپ انڈرلائن کر لیں گے انڈرلائن کریں گے جہاں سے آپ نے پہلی لائن شروع کی تھی اور پھر آپ نے اسی کے نیچے سے دوسری لائن شروع کی اسی کے نیچے سے ہی آپ نے تیسری لائن شروع کرنی ہے اور ہیڈنگ دے دینی ہے یا لفظ لکھنا ہے جنابِ آلی جنابِ آلی کھڑی زبر نہیں ڈالنی آلیا نہیں لکھنا آلہ نہیں لکھنا جس طریقے سے یہاں جنابِ آلی لکھا ہوا ہے جس جگہ پر لکھا ہوا ہے جس ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس کو آپ ضرور مد نظر رکھیں گے اور لکھیں گے جنابِ آلی اور آگے آپ نے رابطہ کی علامت سوری ندائیہ کی علامت لگا دینی ہے یہ لگانے کے بعد آپ اس سے نیچے والی لائن میں آئیں گے اور اس کے نیچے لائن میں آ کر آپ جہاں جنابِ آلی ختم کیا بلکل اسی کے نیچے سے آپ اگلی لائن میں لکھنا شروع کریں گے اب یہ ابتدائی تین لائنوں کے بعد چوتھی لائن میں آپ نے جگہ چھوڑ کر آپ نے تحریر لکھنا شروع کر دینی ہے نہائیت عدب و احترام سے التماس ہے کہ میں موڈل ٹاؤن میں ڈاکی ناکس اور بے قائدہ تقسیم کا حال آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں یعنی آپ کو بتانا چاہتا ہوں گزشتہ ڈیڑھ دو مہینوں سے ڈاکیے کا رویہ بدل چکا ہے اب تو شازو نادر ہی ڈاکیہ خود خطوط تقسیم کرتا ہے ورنہ ڈاکیے نے خطوط کی تقسیم کا ایک آسان اور متبادل مگر غلط طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے وہ عموماً یعنی عام طور پر موڈل ٹاؤن کے کسی دکاندار کسی شخص یا چوکی دار کو خط دے جاتا ہے جس کی وجہ سے خطوط مکتوب الہ کو نہیں ملتے مکتوب الہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کو خط لکھا گیا ہو یعنی متعلقہ بندے کو خط نہیں ملتے اکثر اوقات خطوط ضائع ہو جاتے ہیں یا کسی اور کو مل جاتے ہیں اکثر اوقات خط خطوط ضائع ہو جاتے ہیں یا کسی اور کو مل جاتے ہیں اس رویے کے عمل میں موڈل ٹاؤن کے ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں مکیم ہوں اس رویے کے عمل میں موڈل ٹاؤن کے ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں مکیم ہوں میرا آبائی گاؤں شہر سے تیس کلومیٹر کی مسافت پر ہے میرے گھر سے آنے والے خطوط مجھے باقاعدہ نہیں مل رہے آپ یہاں پر یہ جو جملے ہیں یہ آپ نکال بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ کسی اور کو مل جاتے ہیں میں موڈل ٹاؤن کے ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں مکیم ہوں میرا آبائی گاؤں شہر سے تیس کلومیٹر کی مسافت پر ہے میرے گھر سے آنے والے خطوط مجھے باقاعدہ نہیں مل رہے میں نے اس سال ایفے کا داخلہ بحصیت پرائیویٹ امیدوار بھیجوایا ہے مجھے خدشہ ہے کہ اگر اس طرح میرا کوئی بورڈ کی طرف سے آنے والا خط ضائع ہو گیا تو میرا قیمتی تعلیمی سال ضائع ہو جائے گا مدرجہ بالا حالات کے پیش نظر آپ سے گزارش ہے کہ جلد از جلد مناسب اقدامات کیے جائیں تاکہ ان مسائل سے چھٹکارہ ہو سکے آپ کی این نواز شوکی عزیز طالب آؤ طالبات یہ مکمل تحریر آپ کے سامنے ہے جب آپ یہ مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اگلی لائن پہ آئیں گے اور دائیں جانب آپ تاریخ لکھیں گے تاریخ آپ نے اسی طریقے سے لکھنی ہے دو جنوری دو ہزار بیس آپ یہی تاریخ کوپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی یہی تاریخ آپ لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جس دن آپ پیپر لکھ رہے ہیں آپ اسی دن کی ہی تاریخ لکھیں لہٰذا تاریخ کی ہیڈنگ نہیں دینی کوئی اور طریقہ کار کوئی اور انداز لکھنے کا گنتی لکھنے کا عدد لکھنے کا بھی آپ نے چوز نہیں کرنا بلکہ دو جنوری دو ہزار بیس دائیں جانب لکھنا ہے اور اسی ہی لائن میں آگے جو ہے وہ بائیں جانب درخواست گزار لکھنا ہے الارز وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے درخواست گزار آگے نیاز مند علف بے جین نیاز مند علف بے جین یہ آپ لکھیں گے آپ کی درخواست مکمل ہو جائے گی مجھے امید ہے کہ آپ کو درخواست ساری سمجھ بھی آگئی ہوگی اور اس کی تحریر کو آپ نے نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا آپ ویڈیو کو روک روک کر بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح اردو کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پوری کی پوری درخواست کو لکھنا مت بولیے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ